بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینڈز آج میں آپ کو بیگن گوش بنانے کا طریقہ بتاؤں گی جو کہ بہت مزیدار ہوتا ہے آپ لوگ یہ ضرور ٹرائی کیجئے گا انشاءاللہ آپ لوگوں کو بہت پسند آئے گا ٹھیک ہے چلے ہم اس کے انگریڈینٹس نوٹ کر لیتے ہیں بیگن گوش بنانے کے لیے ہم نے ایک پاو گوش لے لیا ہے جو ہم نے بگونے میں ڈال لیا ہے یہ دو عدد پیاز ہے ہماری میڈیم سائز کی یہ ہم اس میں ایٹ کر دیں گے اور یہ ہری مرچیں ہیں یہ میں نے دس عدد ہری مرچیں اس سائز کی لے لیتی اور اس کو چاپ کر لیا ہے ٹھیک ہے یہ اس کے اندر ہم ایٹ کر دیں گے اور مسالوں کے اندر ہم اس کے اندر ہاف ٹی سپون ہلدی ڈالیں گے ہاف ٹی سپون پسیوی لال مرچ ہاف ٹی سپون پساوہ دھنیا اور ہاف ٹی سپون سفیز زیرہ پسا ہوا ٹھیک ہے یہ تمام مسائلے ہم اس میں ایٹ کر دیں گے اور ادرک لسن ون ٹی سپون ادرک لسن ہے یہ اور یہ ہم ایک سو پچیس گرام آئل اس کے اندر شامل کر دیں گے آئل آپ کم زیادہ کر سکتے ہیں یہ ایک گلاس پانی ہم اس میں ایٹ کر دیں گے پورا بس آدھی کلاس پانی ہم اس میں اور ڈال دیں گے اور پھر ہم اس کو چولے پر چڑھا دیتے ہیں اتنی دیر تک کہ ہمارا گوش بھی گل جائے گا اور یہ تمام مسائلہ ہمارا بھون جائے گا اور آئل اس کے اوپر آ جائے گا پھر ہم اس میں اپنے بیگن شامل کریں گے یہ دیکھیں فینٹس یہ ہمارا گوش گل رہا ہے ابھی ہم اس کو بلکل اچھی طریقے سے بھوننا ہے ابھی یہ اور مزید پکے گا اس کا آئل پورا آ جائے سامنے اور اس کا مسائلہ اچھا سا بھون جائے تو پھر ہم اس کے اندر بیگن ایٹ کریں گے جب تک میں آپ کو بیگن کا بتا دیتی ہوں ٹھیک ہے ہم نے یہ والے بیگن لے لیا ہے بہت اچھے آئیں کیونکہ سردی آگئی ہے تو بیگن بہت اچھے ہیں تو اس کو ہم چھیل لیں گے چھیل کے ہم یہ بیگن بنائیں گے ٹھیک ہے یہ دیکھیں آپ میں نے اس کو تمام بیگنوں کو چھیل لیا ہے چھیل کے نمک کے پانی کے اندر ہم اس کو ڈالتے جائیں گے آپ اس طریقے سے اس کو چھیل لیجئے گا صحیح سے بلکل بارک چھل کا نکال لیے گا اس طریقے سے ٹھیک ہے اگر تھوڑا سا چھل کا لگاوا بھی ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ٹھیک ہے یہ دیکھیں ہم نے اپنا پورا بیگن چھیل لیا ہے بس اس طریقے سے ہم اس کو آدھا کر لیں گے آدھا کرنے کے بعد بیگن کروے بھی آتے ہیں بعد دفعہ آپ اس کو چک بھی سکتے ہیں ذرا سا سائٹ سے بس اس طریقے سے کٹ کے بس نمک کے پانی میں ہم نے اس کو ڈال دیا ہے جب ہمارا گوش اچھا سا بھون جائے گا تو پھر ہم یہ بیگن اس کے اندر ایٹ کر دیں گے یہ دیکھیں پہنس ہمارا گوش کتنا اچھی طریقے سے بھون گیا ہے اور آئل اوپر آ گیا ہے آپ کو بلکل اسی طریقے سے اس کو بھوننا ہے پھر یہ بہت مزے کا ہمارا سالن بنے گا مسالے کو بھوننا بہت ضروری ہے کیونکہ ہم نے ساری چیزیں اینٹی ہی چڑھائیں جب تک ہم مسالے کو بھونیں گے نہیں تو یہ مزیدار نہیںعمالی یہ رہے گا کہ اچھا ہمارا مسالہ بھون گیا ہے اب ہم اس میں ایک گلاس پانی ایٹ کر دیں گے میں جھinas ہمارا مسالہ بہت اچھا بھون گیا ہے میں اس میں بن ٹی سپون نمک ایٹ کر دیا تھا اب ہم اس میں ایک گلاس پانی ایٹ کر دیں گے اب ہمارا یہ پانی جیسے ہی پکنے لگے گا تو ہم اس کے اندر اپنے بیگن شامل کر دیں گے دیکھیں ہمارا گوش پکنا شروع ہو گیا ہے اب ہم اس کے اندر اپنے بیگن ایٹ کر دیں گے اب ہم اس میں اپنے بیگن ایٹ کر دیں گے بیگنوں میں بیگن ہمارے پانی کے اندر ہی ڈالے ہوئے تھے نمک کے پانی میں اگر نمک کے پانی میں آپ بیگنوں کو نہیں ڈالیں گے تو پھر وہ کالے ہو جاتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے بیگنوں کا رنگ کتنا اچھا ہے کیونکہ ہم نے اس کو نمک کے پانی کے اندر ہی کاٹا تھا اور یہ اسی میں ہی پڑے ہوئے ہیں میں اسی میں سے ہی ڈال رہی ہوں ابھی جو آپ کو اس میں گریوی دکھ رہی ہے ابھی جب ہمارے بیگن وغیرہ گل جائیں گے تو یہ کم ہو جائے گی ٹھیک ہے اب ہم اس کو کور کر دیتے ہیں اپنے بیگن گل میں تک ہمارے بیگن گل گئے ہیں اب ہم اس میں اتنا سارا ہرہ دھنیا ڈال دیں گے ہرہ دھنیا بہت اچھا لگتا ہے اس کے اندر بھی ٹھیک ہے اب ہم اس کو پانچ منٹ دم پہ رکھیں گے اور ہمارے بیگن گوش تیار ہیں ٹھیک ہے اب ہم اس کو پانچ منٹ دم پہ رکھیں گے دیکھیں فرینڈز یہ ہمارا بیگن گوش تیار ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ کتنا اچھا بنا ہے اور اس میں وہ چھلکے چھلکے ذرا کچھرا کچھرا لگتا ہے ایسا بلکل بھی نہیں ہوگا اور یہ بہت پسند آئے گا آپ لوگوں کو آپ لوگ بلکل اسی طریقے سے بنا کے دیکھیں جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے اور بیگن ابھی بہت اچھے آ رہے ہیں بلکل میٹھے بیگن ہیں بہت مزے دار تو یہ سالن ہمارا بہت مزے کا بنا ہے آپ لوگ بھی بلکل اسی طریقے سے ٹرائے کریں انشاءاللہ آپ لوگوں کو بہت پسند آئے گا ٹھیک ہے پھر وہی بات اگر پسند آئے تو آپ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا لائک کیجئے گا دوستوں سے شیئر کیجئے گا اپنا بہت سا خیال رکھئے گا مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اس کے ساتھ اجازت دیجئے اللہ حافظ